بسم اللہ الرحمن الرحیم اردومنٹری کے معزز ناظرین اردومنٹری کی جانب سے اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا اصل سکندر اعظم کون ہے ہم نے بچمن میں پڑا تھا مکدونیا کا الیکزنڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا 23 سال کی عمر میں مکدونیا سے نکلا اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا پھر ایران کے دارہ کو شکست دی پھر وہ شام پہنچا پھر اس نے یوروشلم اور بابل کا رکھ کیا پھر وہ مصر پہنچا پھر وہ ہندوستان آیا ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی اپنے عزیز جان گوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا مکران سے ہوتا وہ واپسی کا سفر شروع کیا راستے میں ٹائف ایڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا دنیا کو آج تک بتایا گیا وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل فاتح اور بادشاہ تھا اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیکزنڈر ڈی گریٹ کا نام دیا اور ہم نے اسے اسکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا لیکن آج 21 صدی میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے الیکزنڈر کو اسکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے میں دنیا پر کے مورخین کو اسکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوحات اور ان کے کارناموں کے معازنے کی دعوت دیتا ہوں آپ بھی ذرا سوچئے الیکزنڈر بادشاہ کا بیٹا تھا اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گڑھ سواری سکھائی وہ رستو جیسے استادو کی صحبت ملی اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت و تاج پیش کر دیا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا آپ بیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی اسکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ دس برسوں میں سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور اس میں روم اور ایران کی دو سپر پاور بھی شامل تھیں آج کے سیٹلائٹ مزائل اور عبدوزو کے دور میں بھی دنیا کے کسی حقوران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف گوڑوں کی پیٹ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام اور ان سرام بھی چلایا تھا لیکزنڈر نے فتحات کے دوران اپنے بیشمار جرنیل قتل کرائے بیشمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا اس کے خلاف بگاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا تھا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرطابی کی جررت نہ ہوئی وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے این میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سلار حضرت حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جررت نہ ہوئی آپ نے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا آپ نے حضرت حارس بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گورنری واپس لے لی آپ نے حضرت عمر بن عارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالزبت کر لیا اور آپ نے حمز کے گورنر کو واپس بلا کر اوٹ چرانے پر لگا دیا لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی الیکزنڈر نے سترہ لاکھ مربع بیل کا علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کا کوئی نظام کوئی سسٹم نہ دے سکا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسی سسٹم دیئے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں سنہ ہجری کا اجرا کیا جیل کا تصور دیا موزنوں کی تنہائیں مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا پولیس کا محکمہ بنایا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی آپ پاشی کا نظام متعرف کروایا فوجی چھونیاں بنوائیں اور فوج کا بقاعدہ محکمہ قائم کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں معذوروں بیواؤں اور بیاسراؤں کے وظائف مقرر کیے آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں سرکاری عدداروں اور والیوں کے اساسے ڈیکلئر کرنے کا تصور دیا آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹ ایویلیٹی شروع کی آپ راتوں کو تجارتی کافنوں کی چوکی داری کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سرطار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ کی مہر پر لکھا تھا عمر نصیت کے لیے موت ہی کافی ہے آپ کے دسترحان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گے آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایا کرتے تھے اور سو جاتے تھے اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جایا کرتے تھے آپ کے کرتے پر چودہ پیوند لگے تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا آپ موٹا کھردرا کپڑا پینتے تھے آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے سخت نفرت تھی آپ کسی کو جب سرکاری عدے پر فائز کرتے تو اس کے اساسوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے اور اگر سرکاری عدے کے دوران اس کے اساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹ ایبلیٹی کرتے تھے آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیت فرماتے تھے کبھی ترکی گوڑے پر نہ بیٹھنا باریک کپڑا نہ پہننا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے مائیں بچوں کو ازاد پیدا کرتی ہیں تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ عمر بدل کیسے گیا آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا دنیا کی تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی حصوصیت ہے اسلام کی سب سے بڑی حصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس حصوصیت پر پورا اترتے ہیں آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروق کی ہو گیا آپ شہادت کے وقت مکروز تھے چنانچہ آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا کرزہ ادا کیا گیا اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی آپ کے عدل کی یہ حالت تھی آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چروہہ باگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینے سے ہزاروں من دور جنگل میں ہو تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی چروہہ بولا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بیڑے جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن آج پہلی بار ایک بیڑیا میری بیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا ہے میں نے بیڑیا کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے میں دنیا پر کے محرخین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ الیکزنڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں انہیں الیکزنڈر حضرت عمر فاروق کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا کیونکہ الیکزنڈر کی بنائی ہوئی سلطنت اس کی وفات کے پانچ سال بعد ہتم ہو گئی جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس جس خطے میں اسلام کا جنڈہ بجھوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں دنیا میں الیکزنڈر کا نام صرف کتابوں میں سیمٹ کر رہ گیا ہے جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے دو سو پہنٹہ لیس ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں آج بھی جب کسی ڈاکھانے سے کوئی خط نکلتا ہے پولیس کا کوئی سپائی وردی پہنتا ہے کوئی فوجی جوان چھے ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے یا پھر حکومت کسی بچے معذور بیوہ یا بیاثرہ شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہیں اور انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مال لیتی ہے ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کم طریقے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے دہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دمکی دی تھی اگر ہم گرو سے نکل پڑے تو تو میں چنگیز خان یاد آ جائے گا اس بات پر جوہر لال نہروں نے مسکرا کر کہا تھا افسوس آج چنگیز خان کی دمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک عمر فاروق بھی تھا جس کے بارے میں مستشرقین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا تو معزز ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اسکندر عظم کون ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گینٹی کے نشان کو دبانا نہ بولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تو سلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو محصول ہوتی رہے اپنا بہت سا خیال رکھے گا خوش رکھے خوش رہے اسلام علیکم